بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اتیقہ ہان کے ساتھ بہت ہی آسانی سے چھٹ پر کیاد ہونے والی آج ہم کھیر تیار کریں گے اور کھیر کے اندر آج ہم کچھ ڈیفرنٹ سا ایڈ کریں گے جس سے آپ کی کھیر کا فیلر بھی بہت خوبصورت ہوگا اور ذائقہ بھی بہت مزیدار سا بنے گا تو چلے جلدی سے کھیر کی ریسپی سٹاف کرتے ہیں ہمیں آدھا کپ کے قریب چاول ہی ہیں چاول آپ چاہیں تو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹا چاول لے لیں آپ پھر دوسرے چاول لے لیں کوئی بھی چاول آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ کے قریب میں نے لیے ہیں اس کو ہم اچھا سا دھو لیں گے اور دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کیلئے ہم اس کو بھوک کر رکھیں گے دوسری طرف یہاں پر کراہی کے اندر چلی جائے گی بلکل ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر میں دیسی کھی ایڈ کرنی ہو اور دیسی کھی کے اندر یہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھوئے ہوئے چاول جن کو میں نے ہاتھوں سے تھوڑا ساتھ کر لیا ہے اگر آپ اس کو بھینٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں لیکن آپ نے اس کو بلکل پیس نہیں بنانا دردرے چاول جو ہاتھ سے کرش کیے ہو وہ رہنے دینے ہیں تو بس اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کریں گے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے چاول اچھے ٹھیک سے گلے نہیں ہوتے ہیں چاول جو ہے وہ بیچ میں بہت موٹے موٹے دانے رہ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس طرح سے بھی کریں کہ پہلے میں یہاں پر اس کے اندر ایک کپ کے قریب دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ دودھ دو کپ کے بھی اس کے اندر پانی چلا جاؤں گا میڈیوم کو ہائی فریم کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پر پہلے ہم اس کو کوپ کر لیں گے میں تین سے چار عدد الائچی ایڈ کر دیں گے آپ الائچی پورڈر پھر کوٹی ہوڑ الائچی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کا فیوری بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً پان سے ساتھ منٹ کے بعد میڈیوم کو ہائی فریم پر میں نے کپ کیا ہے چاول ہمارے پاس بہت اچھی طرح سے اسی پوائنٹ کے اوپر گل بھی گئے ہیں اور پھول بھی گئے ہیں تو اب میں اس کے اندر ایک لیٹر کے قریب دودھ ایڈ کر رہی ہوں دوبارہ سے ایک لیٹر کے دودھ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس پر جو دودھ آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نیم کرم یا گرم دودھ آپ اس کے اندر ایڈ کریں تو بس اس کو اب ہم اچھا سا مکس کرنے گے اور میڈیوم فریم کے اوپر اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے چاول ہمارے پاس اچھے سے گل چکے ہوئے ہیں آپ اس کو بس میڈیوم فریم کے اوپر پکا لیں سائٹ پر جو ملائی آتی جائے گی فول فیٹ ملک استعمال کیجئے گا اس کے اندر اسے بہت اچھا پیواراتا ہے فریش دودھ آپ کے پاس آتا ہے وہ تو دوسری طرف چلتے ہیں جو ہم نے کچھ ڈیفرنٹ سا کھیر کے اندر کرنا ہے وہ ہے ہم کیرمیلائز کریں گے شوگر کو تو یہاں پر میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ اور وان کپ سے کم شوگر میں یہاں پر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق شوگر کو ہمیں زیادہ بھی کر سکنے ہیں اور اب ہم نے فلیم کو بلکل لو کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی پروسس ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے آہستہ آہستہ شوگر کو کرنا ہے فائی فلیم کر دیں گے تو شوگر یہاں پر جل جائے گی اور آپ کی کھیر میں کڑوا ٹیسٹ آئے گا تو بس لو فلیم کے اوپر آپ نے چمچ چھلاتے جانا ہے شوگر تھوڑی سی جڑے گی بھی سٹک سی بھی ہوگی لیکن آپ نے دھگرانا بلکل نہیں ہے یہ خراب نہیں ہے بس آہستہ آہستہ وہ ملٹ ہوتی جائے گی اور کینمیلائز ہوتی جائے گی دیکھیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو شوگر کو کینمیلائز ہونے میں اور جب شوگر اس طرح سے کینمیلائز ہو جائے گی تو اس کا کلر جیسے آجے گا تو فوراً آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر کر دوبارہ سے اس کو اچھا سا مکس کر دینا ہے پھر تھوڑا سا ایک دکھوں پانی اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کو اچھا سا مکس کریں اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس کھیر جو ہے وہ بھی زبدستی وڈی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں تھک بھی ہو چکی ہے تو بس ہم یہ کیراملائز شوگر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کھیر کا کلر کیسے چینج ہوا اور بہت ہی مزیدار سا کلر بلکل ایسا کلر ہے کہ آپ نے دودھ کو کار کار کر جو ہے وہ ایپوریٹڈ ملک تیار کیا ہے ویسا مزیدار سا کلر جو ہے وہ کھیر کا ہو گیا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار آتا ہے تو بس آپ چاہیں تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر ہیں سٹارٹنگ میں بھی اس کو اوپر ڈائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو جسٹ کارنیشن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ کیرامل اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کور کرنا ہے اور مزید پانچ سو چھ منٹ ہم اس کو کھو کر لیں گے تاکہ کیر اور کیرامل اچھی طرح سے آپس میں میکس ہو جائیں اور یہ ہمارے پاس بہت ہی ماشاءاللہ سے مزیدار سی کیرامل کیر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ایک بال میں نکال دوں گی تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اسی برطن کے اندر جس میں کوئی پی ہے اس کے بعد اس کو میں ایک بال کے اندر نکال دوں گی کچھ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کو تھنڈا کریں یا پھر اس طرقے سے گرم برم کھائیں انجوائی کریں بہت بھی مزیدار بنتی ہے اپنا بہت سارا خیال ہوکے پھر میں لیں گے ایک نئی اور بہت بھی مزیدار سی روزفی کے ساتھ سیل سیل Thank you very much and Allah Hafiz